صرف پانچ سال کی عمر میں ششی کلا نے سٹیج پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ہو گئی فیمس چولاپور میں جب بارہ سال کی رہی ہوں گی تب فیملی آ گئی ممبئی فلموں میں کام کرنے کے سپنے سجائے ششی کلا اس ٹوڈیو سٹوڈیو کام کی تلاش میں تھی تب ہی ان کی ملاقات ہوئی نور جہاں سے نور جہاں جی پہلی ملاقات میں ششی کے ٹیلنٹ سے اس کی فنکاری سے اتنی متاثر ہو گئیں اتنی امپریس ہو گئیں کہ انہوں نے ترنت اپنے نردیشک پتی شوقت حسین رزوی سے ملوا دیا شوقت حسین رزوی صاحبے ان دنوں ایک فلم منا رہے تھے جس کا نام تھا زینت پتنی کے کہنے پر انہوں نے ششی کلا کو کہا کہ کام کرو ایک قوالی ہے اس میں تمہیں پارٹ لینا ہے یاد کیجئے وقوالی آہے نہ بھری شکوے نہ کیے کچھ بھی نہ زبان سے کام لیا اس پر بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرہ کسی نے نام لیا اس قوالی میں کام کرنے کے لیے ششی کلا جی کو پچیس روپے ملے تھے اس کے بعد ششی کلا جی کو فلموں میں کام ملنے لگا ان کا مقصد تھا ایکٹنگ کرنا کہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ ہیروین کا کام کرنا چاہتی ہیں اس لیے جو بھی رول ملے ایکسپٹ کر لیے اب گوڈ لک دیکھئے کہ کئی فلموں میں وہ ہیروین بھی بن گئیں ششی کلا جی نے لگ بھگ ایک سو پچیس فلموں میں کام کیا اور بی آر چوپڑا کی فلموں میں ان کے لیے خاص رول لکھا جاتا تھا ہندی سینیما میں ششی کلا جی کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے دو ہزار سات میں انہیں بھارت سرکار نے پدمشری سے سممانت کیا کاکا جی یعنی راجش کھننا جی کے کریئر کو جب لگنے لگا گرہن تو انہیں کیوں یاد آئے چیتن آنند بتاؤں گا واپس لوٹ کر سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر 92.7 بیگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور